رکشہ منطری راجوان سنگھ نے ویجر سنکل پریلی کا سماپن کیا اس دوران رکشہ منطری راجوان سنگھ نے وپکش پر جم کا نشانہ سادہ راجوان سنگھ نے مکہ منطری بدلنے کو لے کر وپکش پر کے حملہور رکھ پر پلٹوار کیا راجوان سنگھ نے کہا ہم پانچ سال میں دس بار مکہ منطری بدلیں اس سے آپ کو کیا یہ پارٹی کا نرونی معاملہ ہے راجوان سنگھ نے کہا ہم پانچ سال میں چاہتے ہیں کچھ سوچ سمجھ کر آدھا بیٹا لہاری بات پہی جنہیں راجوان سنگھ نے راجوان سنگھ کیا تھا وہ اسے کہ آدھر سراجوان سنگھ بنانا چاہتے ہیں اور ایک ایسا راجوان سنگھ بنانا چاہتے ہیں ایسی تقوی بھونی سے بنانا چاہتے ہیں کہ بنیان میں رہنے والا کہیں پر کوئی بھارت واسی ہو اب وہ بھارت کی اورجن کا کوئی بھی اقتی رہتا ہو یعنی اس کے بن میں آف تھا سردھا کا بھار پہلا ہوتا ہے تو اپنا مستق دیکھنے کے لیے روکتا خند کی دھرپی پر جائے ایک ایسا راجوان سنگھ بنانا چاہتے ہیں کانگریس کے ایک پورو مکھہ منتری پھر سے مکھہ منتری بننا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ارے بھائی کہ بارنات میں جو گفہ بنوائی ہے گفہ تو کانگریس نے بتائی ہے اور اس میں جا کر وہ گی جی بیٹھے میں ہوں پورو مکھہ منتری جی تو پھر سے کوئی منتری بننا چاہتے ہیں منتر پوچھنا چاہتے ہیں جب یہاں پھر پارٹی نے آپ کی سرکار میں وہ گفہ با آئی ہے تو سانگھنا کرنے کے لیے آپ اس گفہ میں بیٹھنے کی ہمت کیوں نہیں جگہا پھرے کانگری منتری نتنگٹکری بستی جلے کے مکھوڑا دھام پہنچے جہاں پونوں نے چوراسی کوسی پرکرمہ مارک کا شلونیاز کیا اس کے علاوہ سولہ سو بائیس کروڑ کی لاغت سے بننے والے تین راشتری راجمہ کا بھی انہوں نے خاتن اور شلونیاز کیا اپنے سمبودن میں انہوں نے کہا کہ پربو رام چندر کے آشروات سے میں یہاں آیا ہوں پانچ ہزار کروڑ کی لاغت سے بن رہے رام ون گمن مارگ دو سو اٹھاون کلومیٹر بنا رہے ہیں اور یہ مارک ایوڈیا سے چترکور تک جائے گا یہ مارک آگے چل کر جہاں پر بھگوان رام نے رام سیتو بنایا تھا رامیشور وہاں تک یہ پہنچے گا آج بہت خونش ہوں کہ جو رام ون گمن مارگ جو ایوڈیا سے چترکور تک ہم پانچ ہزار کروڑ روپے کی لاغت سے بنا رہے ہیں وہ دو سو اٹھاون کلومیٹر مارگ اس کے کاری کا آج شوہرمب ہو رہا ہے اور میں یہ مانتا ہوں کہ یہ مارگ اگر ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے اگر کسی کو شرے ہے تو لللو سنگھ جی اور حریش جی یہ دو ساؤنسدوں کو ہے لگا آتار میرے پیچھے لگ کر یہ نیشنل ہائیوے نہیں تھا اس کا اتحاس اس کی پورا اس کا ایمپورٹنس اس کا مہتوہ انہوں نے مجھے سمجھایا اور یہ مارگ ایوڈیا سے سلطانپور پرتابگرڑ موہنگنج اوطارپور سورتگنج راجہ پور سے چترکور تک جائے گا اور یہ جو مارگ ہے پانچ ہزار کروڑ کا اس کے بارے میں سب سے بشیشتہ یہ ہے کہ میں نے یہ تائی کیا ہے کہ چترکوٹ کے بعد مدی پدیش سے مہاراشتر کو جوڑ کر پربو رام چندر جی نے رہا رام سیتو بنایا تھا اور رام شورم تک جائے گا یہ میں کام پورا کروں گا کانپور دہات کے جلے کے نئے ایس پی دوہزہ گیارہ بیچ کے آئی پی ایس اپنیل ممگائی آج اپنا کاریبار گرہن کریں گے بطور ایس پی تیناتی یہ ان کا ساتھوہ جلا ہوگا آپ کو بتا دیں کہ لکنوں کمیشنر ریٹ میں بھی وہ ڈی سی پی ہیٹ کوارٹر میں تینات پہ چکے ہیں سو اپنیل ممگائی بیہا دیواندار چھوی کے ادھکاری ہیں سال دوہزہ سترہ کے چناب میں اچار سہینتہ کے دوران آئیوگ نے ان کی تیناتی جالون میں کی تھی ایسے میں سو اپنیل ممگائی نے پریادیوں کو تھانے اسطر پر ہی نیائے دلوانہ اپنی پراتھنکتہ بتایا تھا آپ کو بتا دیں کہ قریب پندرہ مہینے کا کارکار پورا کرنے والے ایس پی کیشف کمار چودھوی کا تبادلہ بہرائش کر دیا گیا ہے ان کی جگہ لکنوں سے ایس پی ای او ڈبلو سو اپنیل ممگائی کو تینات کیا گیا ہے وہ سال دوہزہ گیارہ بیچ کے آئی پیس افسر ہیں اور وہ سی بی سی ڈی آئی لکنوں میں بھی تینات رہے ہیں دوہزہ سولہ میں بطور اور ایس پی ان کی پہلی پوسٹنگ بلورامپور میں ہوئی تھی سال دوہزہر انیس کے لوگ سبت شناب میں بھی انہوں نے ایس پی ایٹا کے روپ میں ذمہ داری نبھائی تھی وہ مطروہ رائے بریلی میں بھی ایس پی رہ چکے ہیں ایسے میں گروہار کی رات میں ہی وہ کانپور دیہات پہنچ گئے ہیں اور آج کاربار گرہن کریں گے یوپی سرکار میں پہلی پرتیابپن کی پہلی کاربائی بھی ایپی ایس سوپنیل ممگئی کے سمیں میں ہی کی گئی تھی اور اپنے آٹھ سال کے کارکال میں انہوں نے کافی بڑی اپلپدیاں حاصل کی ہیں چاہے اس میں ای او ڈبلو کی بڑی بڑی گرپتاریاں ہو یا پھر یوپی میں پرتیابپن کا پہلا ماملہ ہو وہیں میرٹ اور مزفرنگر دنگوں کو بھی کنٹرول کرنے میں سوپنیل کی اہم بھومی کا رہی ہے اور اس کے بعد اتحاص گوا رہا ہے کہ ایٹا میں کوئی بھی چناؤں بینہ بوال کے نہیں ہوا لیکن دوہزہ سترہ میں ان کی تیناتی ایٹا میں کی گئی تو ان کے سمیں میں کوئی بوال نہیں ہوا اور اپنی اہم ذمہ داری نبھاتے ہوئے انہوں نے چناؤں کرائے پردھان منتری نریند مودی کے پنجاب دورے کے دوران ان کی سرکشہ میں ہوئی چوک کے ویروت میں یوہ موچہ سارنپور کے گھنٹاگر چوک پر سونیا گاندی راہول گاندی اور پنجاب کے مکھے منتری کا پتلاہ فکو کر بیروت پردھشن کیا گیا اس دوران یوہ موچہ کے کارکرتاؤں نے پنجاب سرکاروں کانگریس کے خلاف جمکن ناریوازی بھی کی یوہ موچہ کے جلا دھیاکش دھریند اسے سودیا نے پنجاب میں ہوئی گھٹنا کو سازش بتاتے ہوئے کہا کہ یوہ موچہ دوارہ کانگریس کے بیروت میں سونیا گاندی راہول گاندی پنجاب کے مکھے منتری کا پتلاہ جلاے گیا ہے اور یوہ موچہ مہانگر منتری سارانش پنڈیت نے بتایا کہ دیش کرپتان منتری کے ساتھ ہوئی گھٹنا کے بیروت میں پورے یوہ موچہ جلے اور مہانگر کی ٹیم نے سونیا گاندی راہول گاندی اور پنجاب کے مکھے منتری کا پتلاہ پوکنے کا کام کیا ہے آج سونیا گاندی اور راہول گاندی جی کا اور سیم چننی کا پتلاہ پکا گیا جو کل ہمارے مہانگ پردار منتری جی کا کافیلہ روکا گیا اور انہیں سازی اس کے تحت روکا گیا اس ویسے میں آج ہم نے سونیا گاندی اور کانگریس کا پتلاہ پکا آج دیش کے جششتری پردار منتری شریف ندر موٹی جی بے کل ہوئے کاتی لانا حملی کے بیروت میں آج کانگریس پارٹی سونیا گاندی اور راہول گاندی اور اسیم چننی کا پتلاہ دہن کیا گیا بھارتی جنتا پارٹی یوہ موڈچا کی اور سے گاندی سمادھی پا کینڈل مارچ نکالا گیا یوہ موڈچا کے کارکرتاؤں نے پردار منتری نریند بودی کے پنجاب دورے کولے کا پردار منتری کی سرکشہ میں ہوئی چوک کو کانگریس سرکار کی سازش بتایا ہے یوہ موڈچا کے چلا دیگ رشب ٹھاکر کے نیترط میں کارکرتاؤں کانڈل مارچ نکالتے ہوئے کانگریس پارٹی مرداباد راہول گاندی مرداباد سونیا گاندی مرداباد کے نارے لگائے اس کے ساتھ بھی پردار منتری نریند بودی کی سرکشہ میں ہوئی چوک کو کانگریس پارٹی کی سازش بتایا ہے ہمارے دیش کے مانگی پردار منتری لرین موڈی جی کی سرکشہ میں جس پرکار پنجاب سرکار کانگریس دوارہ جو چوک ہوئی اس کے بھروت میں ہم یہ کینڈل مارچ اور روی پردارشن کر رہے ہیں کانگریس پارٹی کا راہول گاندی کا سونیا گاندی کا جن کے دوارہ ہمارے پردار منتری نہیں ہے وہ پورے دیش کے پردار منتری ہیں وہ سلینیاز کرنے جا رہے تھے وہاں پہ نہ کہ کسی ریلی میں وہاں پہ سوگاتی دینے جا رہے تھے جس پرکار ان کی سرکشہ میں چوک ہوئی اس کو لے کے ہم نے یہاں پہ آج روی پردارشن کیا ہے بھارتی زندہ یوں وہ موڈ جا کہ رامپور دار برے لی میں بیجی پی کو ایک بڑا جھٹکا لگا ہے درصال سماتھ وادی پارٹی میں ایک بڑا برہمن چینورہ شامل ہوا ہے نیراج مشرا کا سپہ میں شامل ہونے کے بعد بھوی روڈ شو بھی ہوا رتھ اور سیکھڑ گاڑیوں کے کافلے کے ساتھ برے لی آگمن پر ان کا زوردار سواگت کیا گیا ساتھی آپ کو بتا دیں جن سیلا بھی وہاں پر عمرہ درصال حالی میں بیجی پی ایلائنس کے پردیش اپادیاکش کا پتھ چھوڑ کر برے لی کے نیراج مشرا سماتھ وادی پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں نیراج مشرا برے لی کے قدعور نیتاؤں میں گینے جاتے ہیں کارکرتاؤں نے پورے خرش اللہ کے ساتھ جگہ جگہ پول مالاؤں سے ان کا سواگت کیا اتر پردیش کے مافیاؤں اور تسکروں کے خلاب یوگی سرکار کا ایکشن جاری ہے باربنگکی میں بھی ایک ایسے ہی مادک پرداد کے تسکر کے خلاب پولیس پرساشن نے سب سے بڑی کاروائی کی ہے آپ کو بتا دیں کہ پولیس پرساشن نے باربنگکی کے ایک تسکر کی نو کروڑ پندرہ لاکھ تیس ہزار کی سمپتی کو کرک کیا ہے اس تسکر کے ساتھ گروہ میں کئی دوسرے جلو کے اپرادی بھی شامل ہیں جانکاری کے مطابق باربنگکی میں کسی بھی اپرادی کے خلاب کرکی کی یہ اب تک کی سب سے بڑی کاروائی ہے اور کرک کی گئی سمپتی میں سویوسائق، پرتشتان، تھابے، مکان اور زمین بھی شامل ہیں باربنگکی پولیس پرساشن کے اس کاروائی سے جلے بھر میں خڑکم مچا ہوا ہے آج جنات پانچ جنوری دو ہزار بائیس کو جلہ پرساشن میں باربنگکی پولیس کی سنیوکت کاروائی کے انترگت جنپد میں مادت پدارتوں کی تسکری کرنے والے ایک بہت بڑے تسکر دیو شنکر مشرا کے ویرود ہیدرگر تھانے میں چودہ ایک گینکسر کے تحت ایک بڑی کاروائی ہوئی ہے جس میں اب تک کہ جنپد کے سب سے ادھک سمپتی کو پرک کیا گیا ہے اس سمپون سمپتی کی کل لاغت 9 کروڑ 15 لاک 30 ہزار ہے جس میں کچھ بیوستائق پرتشتان دھابے بھی سمبلت ہیں اور اس پرکار کی کاروائی لگاٹار انبرت چلتی رہے گی جو لوگ بھی اس پرکار کے اپراد میں سنلپت ہیں ان کے ویرود پرشاسن اور پولیس دوارا انبرت اس پرکار کی کاروائی چلتی رہے گی سلطانپور میں سماج وادی پاتھے کے پور ویدھائک اور بہت شرچت نیتا سنتوش پانڈے کا ایک بیوازت بیان ان دنوں کا پیس سرکھیوں میں بنا ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ یوپی کا سلطانپور لنبھوہ ویدھانسبہ سے پور ویدھائک سماج وادی پاتھے کے نیتا سنتوش پانڈے لگاتار چرچا میں چل رہے ہیں ویدھائک سنتوش پانڈے دوارا محلاؤں کے پرتی امریادے ٹپنے کی جا رہی ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ پور ویدھائک اور سپاہ نیتا سنتوش پانڈے دوارا کی گئی اس ٹپنے کو لے کر بی جی پی کس طرح سے پلٹوار کرتی ہے رائے بریلی میں ٹھیکہ کرن کے نام پر گرامین شیطروں کی محلاؤں سے اے این ایم دوارا وید بسولی کی جا رہی ہے جبکہ سرکار ٹھیکہ کرن کو لے کر لوگوں کو جاکرک کر رہی ہے لیکن سرکاری یوشنوں پر سواستے محکمہ پلیتہ لگا رہا ہے اے این ایم سردیشوری دوارا محلاؤں سے پیسے لینے کو لے کر ایک کہہ سنی کا ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وارد ہو رہا ہے آپ بھی یہ ویڈیو دیکھئے مطلب پہ پیسے آپ نے لیا کی نہیں لیا یہ بتائیے خالی پیسے کس چیز کے لیے گئے دیکھو آپ یہ سکایت میرے پاس کئی بار آئی ٹھیک ہے ہمیں آگ کسان ہیں بھارتی کسان یونین لوگ سکتی کا میں جلا پرباری ہوں اور اسی گاؤں سے ہوں پہلے میری بات سمجھئے آپ کی سکایت تیسری بار آئی ہے ہم نے کبھی نہیں کہا ہم نے کہا کھرچہ لگتا ہے ہو سکتا ہے کسی نے دے دیا لے لئے یہ میرے ساتھ تھا ایک ہفتے پہلے بتائیں میری عورت سے سو رو پہ لئے گیا ہے بلالو انٹری ہے وہ پہچانتی ہے یہ کہہ رہے ہیں رسید بھی نہیں دی گئی کہتے ہیں یہ پڑھتے ہیں یہ پڑھتے ہیں تو یہ بتائیے کہہ ہے کہ پیسے لئے گئے کس چیز کے پیسے لئے گئے کہاں پڑھتا ہے کون لیتا ہے پیسے بتائیے اس کا آپ لیتے ہیں یہ لیتے ہیں آپ کا اسٹاپ لیتا ہے کون لیتا ہے بتائیے نہیں نہ اسٹاپ لیتا ہے نہ یہاں کوئی لیتا ہے آپ پھالتک نہ پرشتے ہیں اگر یہاں پر آپ کے سامنے چار آدمی جس سے لئے اس نے کہا تب کیا ہوگا دیکھو آپ کی روجی ہے ٹھیک ہے مگر آپ غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں اس چیز کا یہ کام غلط بہت ہے اور اس کے میں کھل کے بیروت کروں گا میرا چاہے جہاں کوئی کچھ کر نہیں سکتا میرا بننے کا سوال نہیں آپ نے پیسے لئے کیوں ابھی جس کا پیسہ لیا اس کو پہلے واپس کریے پیسہ پہلے تو اور دوسری بات جس کا پیسہ لیا پہلے اس کو واپس کریے اور نہیں تو یہ دھر میں بلاتا ہوں مہلا لیڈیس پولیس سیدھا 112 پہ کال کرو میں کرتا ہوں میں بھارتی جنتہ پائٹی یوہ مورچہ سے بھی ہوں میں پائٹی سے بھی ہوں اور سرکار سب فری دیتی آپ لوگ جو چاہتے دیہاتے آدمی کو چوتیاں بنا کر جیس سے جتنا ہوتا لوٹتے رہتے ہیں یہ گلت بات ہے جو کارڈ ہے وہ تو فری ہے تو آپ نے کیسے کہا کہ میں پرنٹ کر کے لیتی ہوں کیوں لیتی ہیں اگر ہر چیز فری ہے تو پیسہ کس چیز کر دیا جاتا ہے کون کون پائیسہ لیا بتاؤ آپ سامنے آئے آپ کے بتائیے یہ چیز اگر آپ یہاں کب سے ڈوٹی کر رہے ہیں سو سو روپے لیا تو ایک کسان اپنے پیٹ کے لیے پریسان ہے اور دیہات میں کسی کے پاس سو روپے نہیں ہے اپنا گھر چلانے وہیں سدھات نگر میں ڈومریا گنج نگا پنچائت کے بیدولہ چوراہ پا ودھائک ندھی سے نرمان ہو رہے گیٹ کا شٹرنگ گر گیا کچھ دن پہلے ہی اس کی ڈھلائی ہوئی تھی اور ڈھلائی کے بعد اوپر یہ ہو رہا تھا لیکن اس بیچ ہی یہ شٹرنگ گر گیا اور اس شٹرنگ کے گرنے سے گیٹ کے اوپر کا حصہ بھی لٹک گیا جس سے کئی لوگ موقع پر موجود تھے وہ خائل ہو گئے ہیں ایسے موقع پر ایس ڈی ایم ای او اور پولیس بھی پہنچے ایس ڈی ایم پرموت کمار کا بیان بھی سامنے آیا ہے انہوں نے گیٹ گرنے کی وجہ یہ لاپروائی ٹھیکے دار کی بتایا ہے اور ساتھ ہی کہا ہے کہ جانچ کرا کر دوشری کے خلاف کاربائی کی جائے گی سوریند نگر وادوہ مارکٹنگ یارڈ کے پاس ٹرک اور بائک کی زوردار ٹکر ہو گئی جس میں بائک سوار گمپی روپ سے غائل ہو گیا وہیں غائل بائک سوار کو علاج کے لیے ایک سو آٹھ کے مادیم سے شہر کے اسپتال میں ریپر کر دیا گیا حادثے کے بعد موقع پر لوگوں کی بھی لگ گئی جس سے مکھے مارک پر جام لگ گیا وہیں پولیس کی ایک ٹیم بھی موقع پر پہنچے اور گھٹنا کی آگے کی جانچ کی جا رہی ہے وہیں پوروانچول ایکسپیس سویے پر بھی ایک بڑا حادثہ ہو گیا دراصل انینتری سکورپیو ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی جس میں سکورپیو سوار چار لوگوں کی موت ہو گئی وہیں تین غائلوں کو اسپتال بھیجا گیا جہاں پر ان کا علاج چل رہا ہے بتائیے جا رہا ہے کہ یہ سب ہی لکھنو گئے تو وہاں سے واپس لوٹتے سمیے پورا حادثہ ہوا ہے وہاں سنکھیا UP65EF 0830 اسکارپیو گاری میں 623 سوار ہو کر کے لکھنو سے پارانسی جا رہے تھے اور گاری کی ادھیک گتی ہونے کے کارن یہ پادھیا کے پرووا 102 کلومیٹر پر پوروانچل اسپرس بے پر باہن انینتیت ہو کر پلڑ گئی جس میں موقع پر تین بیکتیوں کی مرت ہو گئی ہے اور تین بیکتی غائل تھے غائلوں کو تدکال اپچار ہیت جلاس پتال سلطان پر بھیجا گیا ہے اور مرتکوں کو پی ام ہیت موچری دوانہ کر دیا گیا ہے اور ان کے پریوروں کو سوشت کر دیا گیا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ مضبوط منوول والے بیکتی کو ہمالیب بھی نہیں روک پاتا اور کڑی محنت کے بعد آخر کار اسے اپنی منزل مل ہی جاتی ہے ایسے ہی پالنپور کے یوک نے کر کے دکھایا ہے ترسل پالنپور کے جوڈیا واری علاقے کی ریلوے کلونی کے رہی واشی ایرفان عباسی کی سالوں کی محنت رنگ لائی ہے دلی میں آجت اوپن دلی سٹریٹ برینچ پریس اینڈ ڈیڈ لیفٹر چیمپنشپ میں ایرفان عباسی نے حصہ لیا تھا جس میں انہوں نے جیت بھی حاصل کیا آپ کو بتا دیں کرپان دوزار انیس میں باڈی بیلڈنگ چیمپنشپ میں بھی دیش کے چھٹے اسطان پر رہے تھے ایرفان سے ہمارے سمباداتا نے خاص بات چیت کی آپ بھی سنگے جی ہاں میں نیوز ورل سے آمین پرمار آج ہمارے ساتھ دلی سٹریٹ برینچ پریس اینڈ ڈیڈ لیفٹ چیمپنشپ میں گزرات میں سیکنڈ نمبر آئے ہوئے ابباس جی ہمارے ساتھ آج ہم ان سے بات کریں گے کہ انہوں نے اپنی سفر کی شروعات کی اور آگے وہ کیا کرنا چاہتے ابباس بھائی نیوز ورل انڈیا میں آپ کا سواگت ہے آپ نے اپنی جرنی کی شروعات کیسے کی میں پہلے رنی مغیرہ کرتا تھا جی کے سوک تھا پر اس ٹیم پر اتنا وہ نہیں تھا مائن پر اسے بس ایک مان سے بنا لیا تھا پیسے ایکزام در والے بولتے تھے کہ پڑھائی کرو گورنمنٹ جو اپنی تیاری کرنی ہے یہ وہ تو اس ٹیم پڑھائی میں ایک من تھا میں میرے کو یہی تھا کہ جب سے ایک فکو دکھتا تھا کرکٹ ہو گیا فکرے شکل بیئے باڈی بیویڈی ہو گیا اس ٹیم سے میرے کو مطلب سے تھا کہ کرنا ہے تو ایسا دیش کے لیی کرنا ہے گوزرات کے لی کرنا ہے اپنا پورا ایک نام چاہیے تھا مجھے تو اس ٹیم سے میں نے دیری دری اسٹرکل کیا دلدی گیا دلدی سے میں نے پارس گھتا مستر ورلل چینٹین ہے ان کے ماں جم میں جوب کیا پھر وہاں سے میں منوکتیواری جیس جو بیجبی کے سانسے دو ان کے پاس مجھے جوب ملا ان کا بڑی کارٹ میں بڑکے مجھے جو میں نے مہسانہ آگیا پھر مہسانہ سے میں نے جیم کھولا پھر اس کے وہاں سے پھر مہنف کھول کیا اسٹرکل کیا پھر دو سال کی مہت کے بعد میرا بڑی بیلڈنگ کا کمپیٹیشن آیا تھا اس کی تیاری چالوں کی دو انیس میں پھر میں دو انیس میں بڑی بیلڈنگ کمپیٹیشن کھلا تو اس نے کے بعد باہن�� کھولکہ مہیند کھول گا تو کیا پتہ پیلا لوں گا وہ سبس سب See دو مہیند دو کہ کے پر لگا پھر کھều مہم اپسے پچیس بیس لوگ ہم لوگ تھے تو اس میں میں نے ونٹی ڈیٹلی تمہاری تو اس میں سیکنڈ پلیس ملکہ ملکہ ملا اور ابھی بس انشاءاللہ تیاری ہے کہ آگے جا کے اب ایک اور پھر سے میند کا مل چکا ہے کہ میں انشاءاللہ گوڑ بلاوں گا گزرات کے لیے پر انڈیا کے لیے ابھی تیاری چال کریے جی ہمارا ساتھ عباس بھائی نے بات کی اور اوم گزرات کا اور دیش کا نام روشن کرنا چاہتے آگے میند کی میند چاہتے ہیں میرے بچہ دلی میں سے چیمپین شن جیت کے آیا ہے اس کی ان کو بہت خوشی ہے اور اوپر اور کرم کرے گا تو اور زیادہ آگے نکلے گا بچہ بہت محنت کرتا تھا آج اس کی محنت رنگ لائی ہے اترکھن کی رازانی دہردون دہ سمارٹ سٹھی کے حالات کچھ ایسے ہیں کہ کینٹ روڈ میں ٹرانسفر کے دروازے کھلے پڑے ہیں نگر نگم کے دھلائی سے جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیل لگے ہوئے ہیں مصوری ویدھان صفحہ کے انتگرت آنے والے گڑی کینٹ شیطر کی حقیقت اور موضودہ بی جپی ویدھائی گڑے جوشی کے حالاتوں کو ساپ درشا رہی ہے ہماری سمباداتا نشری بھاتیا کی یہ خاص رپورٹ دیکھئے آج میں موجود ہوں ترکھنٹی رازدھانی دہردون یعنی کی سمارٹ سٹھی کے کینٹ روڈ پر جہاں میں آپ کو بتا دوں میں آج یہاں گڑی کینٹ روڈ پر موجود ہوں جو کہیں نہ کہیں مصوری ویدھان صفحہ چھتر کے انترگت آنے والا یہ ایک روڈ ہے اور میں آج آپ کو وہ انکٹ تصویروں سے واقف کراؤں گی جس سے شاید سرکار ابھی کہیں نہ کہیں سوتی ہوئی دکھ رہی ہے چناو آ چکے ہیں لیکن ابھی بھی سرکاروں کی نظر شاید اس تصویر پر نہیں پہنچی جہاں میری تصویر پہنچ چکی ہے میں یہاں سے گزر رہی تھی تو میری وہ تصویر اور میری وہ نظر اس چیز پر پڑی جس پر جنتا اور کہیں نہ کہیں سرکار سب سے پہلے سرکار کی ڈلائی اس پر مجھے دیکھنے کو ملی ہے میں چاہوں گے اپنے کیمرا پرسن سے کہ وہ اس خوبصورت روڈ کی تصویر دکھا دے پہلے کہ کتنی چکا چک یہ سڑک بنی ہوئی ہے کہ بلکل اچھے میٹیریل کے ساتھ اس صاف صفحہ کے ساتھ یہ کینٹ روڈ ہے اور یہاں ملٹنٹ ایریا ہے آر ایمز سکول یہاں پر ہے اور یہ مسوری ویدھان صفحہ کے انترگت آنے والا چھتر اور یہ روڈ کافی پوش ایریا کے اندر آتی ہے اور یہ روڈ کافی سندر دکھ رہی ہے پر اس روڈ کے پیچھے کا آپ کو جو میں اگر تصویر دکھاؤں تو آپ بھی حقے بکے رہ جائیں گے تو میں چاہوں گے اپنے کیمرا پرسن سے کہ وہ حقیقت دکھائے آپ کو کہ کس طریقے سے سڑک بننے کے بعد جو حالات ہو جاتے ہیں یہ میں چاہوں گے کہ میرے کیمرا پرسن آپ کو دکھائے یہ ہے سڑک کے پار والی تصویریں دیکھ سکتے ہیں آپ کے کس طریقے سے یہ ایک نالا ہے جہاں کہیں نہ کہیں رکاوٹے نظر آرہی ہیں یہاں مجھے نالا دکھ رہا ہے لیکن یہ نالا آگے جا کر کہیں نہ کہیں چوک ہو جا رہا ہے یہاں پر سڑک بننے کے بعد جو ہے ملبا جو آخری کام ہوتا ہے ایک اچھی چیز ہوتی ہے کہ سڑک بننے کے بعد وہ ملبا اٹھا لیا جاتا ہے تو ایک صاف صفائی سے کام ہوتا ہے لیکن یہاں پر وہ ملبا نہیں اٹھایا گیا ہے پتھر ہی پتھر اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو نالا ہے میں چاہوں گی کہ یہ تصویریں بنی رہے میرے ساتھ کے کس طریقے سے یہ نالا آگے جا کر چوکیں یہاں پر بارش ہونے کی سمبھاونا ہے بہت زیادہ ہوتی ہے اس ایریا میں اور کہیں نہ کہیں یہ جو ایریا ہے یہ نالا ہے جو وہ اوور فلو ہو جاتا ہے بارشوں کے سمعے پر اور کہیں نہ کہیں جو یہ سارا پانی ہے نالے کا اور ملبا ہے وہ سڑکوں پر آ جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں یہ چیزیں بہت اندیکی ہیں سرکار کی نظروں سے ابھی بھی دور ہے میں آپ کو ایک اور تصویر دکھانا چاہوں گی کہ کس طریقے سے یہاں پر یہ نالا پہلے تو کنٹینیوز میں آپ کو دکھانا چاہوں گے کہ اس نالے کی تصویر کیا ہے کہ پہلے یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے آگے جا جا کر یہ نالا ہر جگہ سے بلوک ہو رہا ہے مطلب یہاں سے کوئی پرابر ڈرینج سسٹم کی سوویدہ ہی نہیں ہے اس کے بعد میں آپ کو ایک بہت بڑی تصویر سے واقف کرانے والی ہوں میں اپنے کیمرا پرسن سے چاہوں گی کہ وہ ان تصویروں کو دکھائے کہ یہ جو چھتر ہے ریم سی چھتر ریم سی سکول کے بالکل جز سامنے کا میں آپ کو ایک ایریا دکھا رہی ہوں کہ یہاں آگے جا کے جو بلوکے جو ہوئی ہے وہ اس کی تصویر کے اُلٹ چیز کیا ہے یہ ہے ایک بجلی کا خمبہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گی کہ یہاں آتا ہے ایک بجلی کا خمبہ جس کی حالات میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہاں بڑے بڑے اکشوروں میں خطرات, ڈینجر یہ سب چیزیں تو لکھی گئی ہیں پر نیچے آکے آپ کو دکھا دوں کہ ڈینجر کے حالات کیا ہے یہاں پر روج لوگوں کی آواج آہی ہوتی ہے اور پرستردیاں کچھ ایسی ہے کہ اگر یہاں پر روڈ ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے اور اس سے کوئی ٹکرا جائے تو بہت بڑے حادثے کو انجام دیا جا سکتا ہے یہاں پر لکاتار جنگلی جانوروں کا آنا جانا ہوتا ہے ان کو بھی سیچ سے کافی زاتا خطرہ ہے اور آپ دیکھ ستے ہیں کہ یہاں کھوڑے کا ڈھیر بھی لگا ہوا ہے کہیں نہ کھیں پرشاسن کی ڈھلائی نگر نگم کی ڈھلائی یہاں ساف دیکھی جا ستی ہے کہ کس طریقے سے یہاں پر محول بنا ہوا ہے اس کے وپریت آپ کو یہ سنہرے اکشوروں میں یہاں پر لگایا ہے نگر نگم دوارا اور سرکار دوارا تو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہاں لکھا ہوا ہے کالی ماتا ماندر گلی نیمبو والا گڑی کینٹ روڈ میں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہاں گڑی کینٹ روڈ ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں کے چھتر ویدھایک مسوری ویدھانسوا کے اندر جو ویدھایک ہیں ابھی آپ دیکھ ستے ہیں ماننی شری گانیش جوشی جی اتنے سنہے اکشوروں میں یہ شبد لکھا گیا ہے لیکن جو ماننی جی آپ کو دکھا دے کہ حقیقت اس وقت کیا ہے وہ یہ ہے کہ ماننی جی کا سواگت اور بوڑ کے نیچے کیا اصل حقیقت ہے کہ یہاں پر کودے کا ڈھیر لگا ہوا ہے چاروں طرف آپ کو دکھا دوں میں سڑک کے حالات بھی اور کہ یہاں پر کس طریق سے ملبا جمع ہوا ہے سڑک تو بنا دی ہے لیکن اس کے بعد جو ملبا اٹھانے کا کام ہے وہ نہیں کیا گیا ہے نہ ہی کوئی پرشاسن دوارا نہ ہی کوئی نگر نگم دوارا یہ ہے ایک گلی آپ دیکھ سکتے ہیں کھوڑے کا ڈھیر کس طریقے سے لگا رہتا ہے کہ یہاں پر لوگوں کیا وجہ ہی لگاتار بنی رہتی ہے پر فیر بھی حالات کچھ اس طریقے سے میرے کو یہاں پر مجبور ہونے پڑا کہ میرے کو یہاں رکھے سیز کو کور کرنا پڑا اور واقف کرنا پڑا سرکار کو کیوں کی اصل حقیقت کیا ہے تو میں اس انکڑ تصویر کے ساتھ ہی اپنی اس ریپورٹ کو خدم کرتی ہوں بنے رہیے نیوز والد انڈیا کے ساتھ نمشکار